سبسکرائب کیجئے چینل پیغام رحمت للعالمین کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے اس سے آپ کو ہر پورٹفیکیشن ملتی رہے تو کہاں میں کہاں تو کو جاں من کو جاں تو کو جاں من کو جاں تو کو جاں من کو جاں مصطفی مصطفی خاتم اللہ مرسل یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلیم تسلیمہ قال تعالی فی القرآن المجید والبرکان الحمید یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ وقولوا خولا صدیدا یسلح لکم عامالکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم عزیز بھائیو کسی مصطفیت کی وجہ سے مولانا نہیں آ رہے ہیں تو اس سلسلے کی اکڑی کو جارے رہنے کے لیے کچھ کہنے کی سادہ تحاصل کروں گا اللہ سے میری دعا ہے اللہ تعالی مجھے کہنے والا عمل کرنے والا بنائیں آپ کو سننے والا عمل کرنے والا بنائیں جامع مزید چلگل گڑے میں گرجشتہ جمع اسی موضوع پر بیان کیا تھا اس کا خلاصہ سنا دیتا ہوں اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ وقولوا خولا صدیدا یسلح لکم عامالکم ویغفر لکم ذنوبکم اس آیت میں چار چیزوں کا ذکر ہے ایک تو اللہ سے ڈرنے کا دوسرا اچھی بات کرنے کا تیسرا اچھے عمل کرنے کا چوتھے جو ہے مغفرت کا تو میرے عزیز بھائیو جو اللہ سے ڈرا اچھی بات کیا اچھے عمل کیا اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرماتے ہیں اس کو خربت بھی عطا فرماتے ہیں اللہ سے ڈر اللہ کے خوف کو سمجھنے کے لیے ایک دلچز بات سناتا ہوں حضرت عبداللہ بی مبارک رحمت اللہ لے دورانِ سفر ایک مخامبر رکھے ہیں ایک چروہاں نظر آیا اس کے پاس گئے کہنے لگے تمہارے اس بکریوں میں سے مجھے ایک بکری دے دا لو تو چروہاں کہنے لگا میں میرے مالک سے پوچھے بغر نہیں دے سکتا تو آپ فرمانے لگے مالک تو نہیں ہے مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے دے دو جو بھی لے نہ ہے لے لو تو وہ چروہاں کہنے لگا میرا مالک نہیں دیکھے تو کیا ہوا سب کا مالک تو دیکھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ اللہ کو اس کی دیانہ داری امانہ داری اتنی پرسن آئی اس چروہاں کو لے کے اس کے مالک کے پاس گئے اس سے اس کو آزاد کرا دیئے سارے بکریوں خرید کے اس کے حوالے کر دیئے تو میرے عزیز بھائیوں اللہ سے جو ڈرنا ہے کہیں بھی ہو کسی مخام پر بھی ہو کئی سے بھی ہو اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے اللہ کی دیکھنے اور سننے کو سمجھ گئے تو سب معاملہ صحیح ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دیکھ رہے ہیں کیسے سن رہے ہیں بزرگوں نے بتلایا ہے کالے پہاڑ پر جب کالی چونٹی چلتی ہے کالے پہاڑ پر جب کالی چونٹی چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بال کی کھال کی کھبلی کو دیکھتے ہیں چونٹی کے بال کی کھال کی کھبلی کو دیکھتے ہیں پھر بتلایا ہے جب کالی چونٹی وہی چونٹی جب اپنے زمین سے یا پھتر سے پہر اٹھاتی ہے پہر اور پھتر کے درمیان جو آواز اکالتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سنتے تو ایسے سننے والے ایسے دیکھنے والے تو میرے عزیز بھائیوں ایک ایمان والا اللہ سے ڈر گیا اللہ سے ڈر گیا اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا تو کامیم ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے اچھی بات کو وَقُولُوا خَوْلًا صدیدہ میرے عزیز بھائیوں حضرت عبداللہ رضی اللہ و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریاد کی ہے یا رسول اللہ سب سے ہلاکت خیص چیز کون سی ہے ہلاکت میں دالنے والی کون سی چیز ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زبان سب سے ہلاکت میں دالنے والی زبان ہے اسی لئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو کوئی دو بیچ اس کے دو چیزوں کی حفاظت کریں گا میں اس کی شفاعت کروں گا ایک تو زبان کی اور دوسرے شرمگاہ کی پھر میرے عزیز بھائیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ و تعالیٰ اپنی زبان پکڑ کے کھینچے رہتے عمر ابن خطاب رضی اللہ نو فرمانے لگے اے خلیفہ وقت یہ کیا کر رہے ہو تو آپ فرمانے لیں یہی تو ہے جو بلاؤں میں پھساتی ہے یہی تو ہے جو بلاؤں میں پھساتی ہے تو میرے عزیز بھائیو یہ زبان ہی سے ایک ایمان والا ایک انسان یہ زبان ہی سے ایک انسان ایمان والا بنتا ہے یہی زبان ہی سے جنتی بنتا ہے یہی زبان سے بوزخی بنتا ہے زبان کی حفاظت زبان کا صحیح استعمال میرے عزیز بھائیو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے آپ کم بات کرتے اچھی بات کرتے بزرگان دین کا بہی طریقہ رہا کم بات کرتے اچھی بات کرتے فضول بات نہیں کرتے غیر ضروری بات نہیں کرتے اس لئے اللہ تعالی نے بھی قرآن مجید میں فرمائے خدف لح المومنون واللزینہم انی لگوی مورزون کامیہ بھائی و ایمان والے جو لغو بات نہیں کرتے فضول بات نہیں کرتے تو میرے عزیز بھائیو لغو بات سے کچھ فیدہ نہیں ہے فضول بات سے کچھ فیدہ نہیں ہے تو زبان کی جو کوئی حفاظت کریں گا صحیح استعمال کریں گا تو وہ اللہ تعالی کا محبوب ہوتا ہے اس کی دنیا بھی بہتر ہے آخرے بھی بہتر ہوتی ہے پھر میرے عزیز بھائیو اب آپ ہم جو بھی ہیں اب جو زبان کو اچھی طرح استعمال کرتے ہیں اب دنیا میں ایسے لگوں سے بھی واسطہ پرتا ہے جس کی زبان صحیح نہیں ہوتی ہے گالی گرجوش کرتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں شکاعتیں کرتے ہیں شکم کرتے ہیں زبان صحیح نہیں استعمال کرتے ہیں آپ سے بھی ملاق ہے تو زبان سے آپ کو بھی تکلیف دیتے تو ایسے محبے کیا کرنا چاہیے جو زبان صحیح استعمال نہیں کرتا گالی کلوچ کرتا کیا کرنا چاہیے چنانچہ ایک دیچز بات ہے حاروم رشیب بڑے بادشاہ گزرے ہیں ان کا بیٹا جو ہے دربار میں آیا آگے کہنے لگا بابا جان فلانے وزیر کا بیٹا مجھ کو گالی دیا ہے گالی دیا ہے تو حاروم رشیب سو بوزارہ کو جمع کیے اب کیا کرنا چاہیے ایک وزیر کہنے لگے حضور آپ کے بیٹے کو گالی دیا ہے معاملی بات نہیں ہے گردن اڑا جانا اسے ہوئے اور ایک وزیر سے بچہ انہیں وہ کہنے لگا حضور اس کی زبان کٹ دینا چاہیے اور ایک وزیر کہنے لگا حضور اس کی عمر خط کی سزاک دینا چاہیے سو اللہ 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 جو ہے اپنی اپنی رائے پیش کیے پھر بیٹے سے دریافت کرنے لگے بیٹے تمہارا کیا خیال ہے بابا آپ کی جیسی برزیں حاروم رشیب کہنے لگے بیٹے وہ جتنی گالی دیا تم بھی اتنی گالی دے دا لوگ برابر ہو جائیں گا پھر حاروم رشیب کہنے لگے بیٹے سنو وہ جتنی دیا اتنی دینا اگر تم بھی زیادہ دے دیں گے تو تمہارا کیوں سزا ملیں گے بھرے تم بھی زیادہ کر دیں گے تو تم کو بھی سزا ملیں گے تو ٹھیک ہے بچا میں ماف کر دیتا ہوں بھرے تو میرے عزیز بھائی دنیا یہ معاملات میں زبان صحیح استعمال نہیں کرتے ان سے واسطہ پڑتا ہے آپ کو پڑتا نہیں پڑتا تو سن لینا سبر کر دینا ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا تو کم بات کرنے والے اچھی بات کرنے زیادہ باتیں کرنے سے غیبتیں ہوتے ہیں شکویں شکاہتیں ہوتے ہیں گناہوں میں ملویس ہو جاتا ہے تو میرے عزیز بھائیو بیان کا میرا ضرب لبابی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زبان کی حفاظت کرو جو کوئی زبان کی حفاظت کریں گا زمانہ دیں گا اس کی میں شفاعت کروں گا فرمائے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے عزیز بھائیو ایک حدیث پاکہ مفہوم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شاہد فرمائے تم اپنے موم کو صاف رکھو تم اپنے موم کو صاف رکھو اس لیے تمہارے مومیں کرامن کاتی بھی رہتے کہ رہمان کاتی بھی مرہتے پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تمہاری زبان ان کے لیے خلم بن جاتی ہے تمہارا تھوک ان کے لیے سیاہی بن جاتی ہے ہماری زبان سے ہمارے تھوک سے جو ہے ہمارے عامال لکھتے ہیں تو میرے عزیز بھائیو ہماری اگر زبان صحیح سے عمال رہیں گی تو فرشتے خوش ہو جائیں گے خلم بننے گی ان کے لیے تو زبان کو صحیح سے عمال کرنا زبان سے اچھی بات کرنا عرب کی بات کرنا اتحاد کی بات کرنا اتفاق کی بات کرنا زیادہ بات بھی کریں تو فیدے کی بات کرنا فضل غیر ضروری بات نہیں کرنا انشاءاللہ تبارک و제ال اچھی بات کریں گے خاص بات کریں گے بیکار بات نہیں کریں گے گالی گولوجی نہیں کریں گے ایسے لوگوں کی صبح سے کنارہ کش اختیار کریں گے ان کو سیدھا کرنے کی صحبت کریں گے میرے عزیز بھائیوں اگر تربیت صحیح نہیں ہوئی اب مثال کے طور پر کسی کی تربیت صحیح نہیں ہوئی بچپن میں باباپ کا فریضہ ہوتا ہے بچوں کی صحیح تربیت کرنا اگر تربیت صحیح نہیں ہوئی تو اب کیا کرنا چاہیے تو اچھی صحبت میں رہنا اچھی صحبت میں رہنا اچھی صحبت میں رہنا اچھی صحبت میں اپنے بچوں کو رکھیں گے صحبت کا اثر برابر ہوتا ہے یاد رکھی آپ جو گناہ میں ملویس ہوتا ہے اگر بہت میان تو نہیں پیتا ہوں گا مگر ساتھ تو گڑھ بلگے نگ رہتا ہے کسی مخام میں کسی بھی صورت میں تو صحبت اچھی ہونا صحبت سے بہت سارے چیزیں حاصل ہوتے اس پہ اچھی بات کہ کے بعد ختم کرتا ہوں ایک بادشہ بزرگوں کو دنیا داروں کو سب کو دعوت دیا امتحان کے لئے تحقیق کے لئے کہ یہ جو نیکوکار ہے یہ نیکوکار سناوں حلال کا کھاتے حرام کا نہیں کھاتے تو انہیں اپنی دعوت میں حلال حرام ملا کے پکا کے رکھ دیا اب یہ سمجھے آپ مرق بھی بنا دیا بگرے بھی بنا دیا خنجر بھی بنا دیا کہ شراب بھی رکھ دیا بیر بھی رکھ دیا حلال حرام سب ملا کر رکھ دیا نہیں پہچان سکتے سب لوگ اگر کوئی خنجر کی برینی بنا دیا تو چکن کی برینی دکھتی دیکھنے میں دنیا میں سابہ بھی کھلا رہے لوگ کئی خزم کے حرام چیزیں بھی کھلا رہے کھا رہے آپ نہیں سمجھ سکتے اس کو اس لئے بزرگوں نے یہی کہا ہے کھانے بھی نہیں اتحاد کرو باہر کے تو گوشت نہیں کھانا اتحاد کرنا ڈال روٹی کھا لینا ہاں غیروں کے پاس کے تو آپ مچھلی کھا سکتے ہیں مچھلی کیونکہ مردہ بھی جو ہے حلال ہے دوسرے چیزیں کھانے میں اتحاد کرنا تو میرے عزیز بھائیو وہ بادشاہ جو ہے حلال حرام سب ملا کے پکا کے رکھ دیا کہ اس کو معلوم تھا یہ بزرگ جو لوگ ہوتے نیک لوگ ہوتے حرام کا نہیں کھاتے ابھی لوگ پیچھانتے نہیں پیچھانتے انٹیان کے لئے تحقیق کے لئے صبح شربتیں وغیرہ کھانے وغیرہ سب ملا کے رکھ دیا اب اس میں ایک بزرگ اہل نظر تھے وہ صبح دیکھ لئے کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے نیکوں کاروں سے کہ آج مجھ کو آپ کی خدمت کرنے کا موقع دے ہوں میں خدمت کروں گا آپ لوگوں کی میں خدمت کروں گا آپ لوگوں کی اب سب بھلے آپ بڑے ہیں آپ کیسا خدمت کرتے ہیں نہیں 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 آپ لوگ بیٹھئے ہیں میں خدمت کروں گا اب انہوں کیا کرے ٹیبل پہ سے حلال چیزوں کو الگ کر دیے حرام چیزوں کو الگ کر دیے شربتہ ایک طرف سب حلال ایک طرف حرام ایک طرف کر دا لے ساتھیوں سے کہنے لگے آپ لوگ ادھر بیٹھوں بادشاہ سے کہنے لگے بادشاہ مریشان ہو گیا پھر بادشاہ کوئی نے لگا آپ کو کیسے مانگ ہوا آپ کیسے جانے وہ کہنے لگے بزرگوں کی صورت سے ملا اچھے لوگوں کی صورت پر رہے تو اچھی چیزیں ملتی ہے اچھے لوگ کی صورت پر رہو اچھی بات کرنے والوں کی صورت پر رہو نیکو کاروں کی صورت پر رہو اللہ سے دعا فرمائے لائیے آپ کا جو بھی ہے میرے بھائی کی دبیں ٹھیک نہیں درہ دعا خنا جانا ہے سات بجے آتوں بلا تھا میں اب سلسلے کے لئے سواب کے لئے دھر گیا ہوں دعا کریے سب کے لئے بھی الفاتحہ الہدرت نبی والے نبی و سب رحمہ و رحمہ ان اللہ و ملائکتہ یو سلونہ علی نبی یا ایوہ اللہ و سلوہ علیہ و سلیمو تسلیم ربنا آتینا فی دنیا حسنتم و فی الاخیرتی حسنتم و خینا داب النا یا اللہ و ملائکر جانا ہے بلخیر فرما دے یا رب العالمین جو ایمان والے پریشان حالیں ان کی مدد فرما دے جو مظلوم ہے ان کی مدد فرما جو بیمار ہے انہیں شفاعتہ فرما جو بیمار ہے انہیں شفاعتہ فرما جن کا اندخال ہو چکا ان کی مغفرت فرما حاضرین کی روڈی روزی میں برکت دے دے ان کے خوشیوں میں برکت دے دے ان کے گھروں میں برکت دے دے سب کی مدد فرما دے پیاری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا واسطہ ہماری دعاوں کو خوبی فرما اخلاص پیدا فرما نیکوں کاروں کی صحبت نصیب فرما والحمدللہ ہماری دعاوں کو خوبی فرما